اسلام علیکم اسلام علیکم جو میں ہوں فواد پوار انار انار کے لے انگور اور پلس یہ مہنگو کے لئے یہ مربع تقریباً میں نے ابھی یہ کٹ کے اس میں ڈال دی ہے اس میں میٹھا سوڈا ڈال لوں گا اور یہ آپ کو ایک نئی چیز بنانا میں سکھاؤں گا شیرہ اس کے اندر سپیشل چیز یہ جو میرا پچھلا مربع تھا آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا ہوگا آرو کا اور پلس سیب کا اور اس میں مہنگو بھی تھے لیکن وہ کچھے رکھے تھے ہارڈ مہنگو تھے تو وہ بھی تیار ہو رہا ہے میرا وہ بھی مجھے کسی نے فرمائش کیا کسی پیارے عزیز نے اس طرف یہ آپ دیکھئے گا یہ تیار ہو رہا ہے اس میں شیرہ تیار ہو رہا ہے اور یہ کسی عزیز کے لئے اب جو میں شیرہ تیار کروں گا وہ یہ دیکھیں میں آپ کو ذکر کیا تھا کہ آپ کا پرانا شیرہ جو انسا ہوتا ہے نا جی وہ بہت زبردست ہوتا ہے یہ میرا جو پچھلا میں نے مربع رہا تھا اسی کے شیرے کے ان میں بناوں گا تو اس میں آپ کو میں بھی یہ فروٹ تیار ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اوبال لی ہے اب اس کیا شیرہ انشاءاللہ تیار کر کے اسے شیرے میں پکاؤں گا پھر آپ دیکھیں گا کچھ دیر میں انشاءاللہ تیار ہو جائے گا یہ اس میں جس میں فروٹ میں نے بوائل کیا ہے پکایا ہے تھوڑا سا وہی پانی شیرے میں ڈال رہا ہوں اور تھوڑا سا تھوڑا مانی ڈالنا ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر جناب میں شیرہ یہ اس بوٹل میں میرا پچھلے مربع کا شیرہ تھا وہی شیرے کو دبارہ پانی ڈال کے تیار کروں گا اور جب یہ تھوڑا سا تیار ہونے لگ جائے گا پھر اس میں فروٹ ڈال لوں گا جس میں لگا ہوں جی اب یہ میں نمبو اس میں نچوڑ رہا ہوں نمبو کے ساتھ ہی اس کے اندر علیچی پوٹر بنا کے وہ میں ڈال چکا ہوں تو تھوڑا سا اب بھی فروٹ ڈالنے کی تیاری ہے اس کے بعد اس میں انشاءاللہ تالہ جو بوائل فروٹ ہے اس میں میں نے تھوڑا سا مٹھا سوڑا ڈال دیا تھا پھانی کے اندر اور اس شیرے کے اندر میں ملا لیتا ہوتا ہوں موٹلی اکثر وہ کیا کہتے ہیں اسے آپ گلوکوز پوٹر کیونکہ میں نے گلوکوز پوٹر اس لئے نہیں ملا کہ اس میں ملا ہوا تھا گلوکوز سے ذرا بہتر ہو جاتا ہے نظام یہ نمبو تین عدد نمبو میں چھوڑ رہا ہوں جی اس کے اندر تو اس کے بعد اسی شیرے کے اندر ہلکی آنچ پر اس کو ذرا چمچ ہلا کے ذرا تیار کی ہے چاشنی بننا تیار ہوگی ہے تو اب اس کے اندر انشاءاللہ تالہ جو فروٹ ہے یہ فروٹ میں انار گھر کے انار ہے تھوڑا سا سیپ کپ اس عام جا رہا تھا موسم عام رہے اور انگور تو انار کو انمرود انار انگور ان کو کوئی کٹ کٹ نہیں لگایا باقیوں کو ہلکا لکھا نا پھیننے کے بعد باقی کیا بلکہ مینگو کو بھی میں نے کٹ نہیں لگایا ویسے ہی وائل کی ہے صرف سیپ کے پیس کو سیپ کو تھوڑا سا کٹ لگا رہا کے سرا کیے فروٹ کی مدد سے تو یہ اب تیار ہے اب میں اس کے اندر انشاءاللہ تالہ یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کے بیچ یہ میں بھی چھان لوں گا اس کی ٹینشن کوئی نہیں ہے یہ چھلنا میرے پاس ہے تو یہ انشاءاللہ تالہ اس کے اندر آ جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ یہ ابھی چینی ابھی نیچے جم رہی ہے اس کا مطلب اس میں ہو جائے یہ چینی مکس ہو گئی ہے اس کو میں یہ ایسے چھاند کے بیجوں کو باہر نکال دیا جائے گا اب میں اس کے اندر اللہ کے فضل پروپ ڈالوں گا اور آپ دیکھیں گا اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ ترہ یہ نئی ریسپی اب آپ کے سامنے تیار ہونے جا رہی ہے پکنے کے جب یہ پک بھی جائے گا دو گھنٹے بعد آپ اسے چیک کیجئے گا فروٹ کے اندر پانی ہوتا ہے جب وہ پانی نکلتا ہے تو یہ اس کے ذرا سنا پھر ہلکا سا چولے پر رکھ کے اسے پکا لینا چاہیے تو یہ صورتی حال ہے انشاءاللہ ترہ آپ کو پسند آئے گا بن جائے گا تو پھر اس کی فائنل لوگ بھی تک آتا ہوں تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو درمیانی آنچ کی بہت کم کی تھی اب میں نے آنچ تیز کر دیا فلیم آپ کو دکا دوں تو پندرہ منٹ اس میں ہو گئے ہیں اس میں یہ تقریباً تیاری کے قریب ہے دوسری طرف اس کو اس سے پہلے پانی میں سادھا پانی میں میں نے بوائل کیا تھا تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا لو فلیم پہ اس میں کیلے ہیں اس کی ریسپی بلکل نئی چیز ہے انگور آپ کو نظر آ رہے ہیں انار ہیں کیلے ہیں اور کچھ سیب اور کچھ آپ کو یہ دیکھیں مینگو کے پیس ہیں تو ان کو مینگو کو تو میں نے کوئی کٹن لگایا ایسے ہی اس میں ڈال دی ہے اور یہ دوسری طرف انشاءاللک تھا یہ دوسرا مربا جو میں آپ کو کہہ رہا تھا فرمائش پہ تھا یہ بھی میرا تیار ہو گیا اس کو یہ کسی عزیز کے لئے میں نے تیار کی ہے یہ سیب اور آرود ہے تو مزید آپ کو تیار ہوتا ہے تو دکھاتا ہوں جی اب یہ تقریباً یہ تیار ہو چکا ہے میں نے نیچے فلیم آف کر دی ہے اب یہ کیلوں کا اس کے اندر ایک دو آپ کو یہ سیب نظر آ رہے ہیں مینگو ہیں انار ہیں اور انگور ہیں یہ پہلی دفعہ یہ اس طرح کی اس ریسپی کے ساتھ یہ چیزوں کا مربع آپ پہلی دفعہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئے گا اور یہ بڑے اچھی اس کی سمیل ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہوگی شکریہ جی موسیقی